مصرق اہلے سنت و جماعت یہی حق ہے اور اسے جو حقا وہ نا حق ہے وہ گمراہ ہے اور وہ جہنم کے راستے پر ہے جس دور میں پھرکے جو ہے مدید پہ رہے تھے اس دور میں مسلمانوں کے ایک نعرہ دیا گیا اہلے سنت و جماعت جس دور میں پھرکے نمدار ہو رہے تھے ہر دور میں نعرہ دیا گیا کبھی نعرہ دیا گیا کبھی نعرہ ساجہ دیا گیا ان کے نام کے مصرق اہلے سنت کا منصوب کیا گیا وجہ کیا ہے ہر کوئی اہلے سنت کہہ رہا تھا ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ہم سنت پر ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں کیونکہ آتا نے فرمایا نا ایک طرح جو ہے ناجی ہوگا جو میری سنت پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا کبزینی میں یہی کہتے ہیں ہم نبی کی سنت پر ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں چہنی میں یہی کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہم نبی کی طریقے پر ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اللہ اکبر ہر دور میں جو ہے جب خوانی جو اٹھے ہیں اور خود نے اٹھے ہیں تو کسی نے اپنے آن کو الگ نہیں کہا ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یہ بھی اپنی کتابوں میں یہی کہتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سنت پر ہیں اور ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یہ بھی اپنی کتابوں میں یہی کہتے ہیں دے وقتی اپنی کتابوں میں یہی کہتے ہیں ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اہلِ حدیثی سے آج کہا جاتا ہے اگر مقلدین وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں ہم اہلِ مدیات کیسے ہو تہچانہ کیسے جائے تو جب پورے اس دور کے لوگوں کا آگ جائے 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 چاہے وہ ہیدر آباد کی سرزمین ہو چاہے کرناڑک کی سرزمین ہو چاہے مہاراشتھر کی سرزمین ہو چاہے جہاں کی سرزمین ہو چاہے جہاں کی سرزمین ہو اگر وہاں کے پورے حرما کو آپ پراش کرو گے ان کے ہیٹیوچر کو آپ پر ہو گے ان کی زندگی کو آپ پر ہو گے تو آپ دیکھو گے کہ پورے ہندوستان کے حرما مل کر جو ٹکا ٹکے میرے امام نے تنہا وہ کام دیا ہے کہ ایک تمتیم کی اگر عزیزتان مل کر وہ کام کرے تو وہ کام نہیں کیا رہا چکتا ہے اگر میرے امام کے اکیلے فتاو کو دیکھ رہے ہم اگر میرے امام کی تشتیزی کارنامہ کو دیکھ رہے ہم اگر میرے امام کے استحادات کو دیکھ رہے ہم اگر میرے امام کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہم اگر میرے امام کے دلائل کو دیکھ رہے ہم اگر عالی حضرت کے حدیث دانی کو دیکھ رہے ہم اگر عالی حضرت کے قرآن کی سمجھنے کو ہم دیکھ رہے ہم تو ان سے بڑا ہمیں کوئی ملے گئے نہیں ان سے بڑا کوئی ہمیں ملے گئی نہیں اس لیے جس نے ہر مہاتر مسلمان کی رہنمائی کروائی تمام علماء حیلے سنت نے اور تمام مشایف اکرام نے چاہے وہ بلکھران کی سرزمین ہو چاہے وہ کی جوشہ کی سرزمین ہو چاہے وہ کالپی شریف کی سرزمین ہو چاہے وہ جہاں کی سرزمین ہو ہر جگہ سے مشایف اکرام نے مفیان اکرام نے یہی آواز اٹھائی اور یہی فیسیاں سنایا کہ آج کے دور میں اپنے آگ کو ہر کوئی اہل سنت کہہ رہا ہے آج کے دور میں ہر کوئی کھٹا ہر ہر کا اپنے آگ کو اہل سنت کہہ رہا ہے لہٰذا اہل سنت کی پہچان کے لیے اہل سنت دے ایک نام دیا جانا ضروری ہے اور جب تب سپر نظر ڈالی گئی تو دیکھا بہشائے اکرام نے صوفیہ اکرام نے مفیان اکرام نے کہ ایک بات ہمیں نظر آتی ہے ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے اس کے علاوہ کئی دوسرا ہنے نظر میں ہی آتا کہ جس کے نام تہلے سنت کو منشوب کیا جائے اگر کسی دوسرے کو اہلے دوسرے کے نام تہلے سنت کو منشوب کیا جاتا تو لوگ اکرات کرتے نظر آتے کہ انہوں نے گے صرف بڑا مدرسہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہی کیا ہے انہوں نے گے صرف بڑا مدرسہ بنایا ہے اس کے علاوہ کچھتی کامی کیا ہے ان کا اگر کسی کے نام تہلے سنت کیا جاتا تو لوگ کہتے نظر آتے ہیں آتے کہ ان کے تو مریدین زیادہ ہے صرف مریدین کی زیادتی پر ان دین کو ان کے نام سے منصوب کیسے کیا جائے آئے ان کی صرف بقاہت کی دنہ پر دین کو ان کے نام سے کیسے منصوب کیا جائے ان کی سیادت کی دنہ پر دین کو ان کے نام سے کیسے منصوب کر دیا لوگ انگوش تنمائی کرتے نظر آتے ہیں لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اس لئے تمام مفائق نے مل کر یہ فیصلہ کیا تمام مفتیان اقرام نے مر کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے دور میں مسئلہ کے اہلے سنت و سمات کی پہچانتے لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نارہ دیا جانا ضروری ہے کیوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نارہ اور جب کوئی اتحاد کرے گا اور بھوکے گا کہ جس کے نام سے دین کو منصوب کیا گیا ہے جس کے نام سے اہلے سنت کو منصوب کیا گیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا لیٹریوچر کیا ہے اس کے تجدیدی کام آنے کیا ہے اس کے اجتہادات کیا ہے اس نے کیا محلت کی ہے دین کی تو آلہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرنے کیلئے آئے گا اور امان اہل سنت کو پہے گا تو آپ سے متاثر ہوئے سوانے رہے یہی وجہ ہے کہ آج تک پورا دیوون مل کر بھی میرے امام کی کسی تحریر کا جواب نہ دے سکا بات کے لوگوں کے جوابات بہت دیا ہوں گے لیکن میرے امام کی کسی تحریر کا جواب نہ پڑا اور اگر جواب دیا گیا ہے تو سوائے جھوٹ کے کچھ نہ کہا تو لوگوں تم یہ بات پھیلاؤ مسرد عالی حضرت ضروری ہے مسرد عالی حضرت اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے مسرد عالی حضرت ہی آج کے دور میں دین کی پہچان ہے اور دین کا اہل سنت و جماعت کا دوسرا عام آج حضرت کے عالی حضرت ہی ہے